ہون تو آدھے سامنے مذہب شیعہ دا بہت بڑھا نا آلی جناب قبلہ علامہ اختراباز زیدی صاحب ذکر محمد و عالم حمد بیان فرمان گے قبلہ دیامت چار ستنہ دکر نہ چانا یہ چودہ ہیں تو الہی نظام زندہ ہے اسی بول دے کوئی نہیں پہ یہ چودہ ہیں تو الہی نظام زندہ ہے اور انہی کے نام سے حالق کا نام زندہ ہے انہی کے نام سے حالق کا نام زندہ ہے اور کروا کے مجلس ہم بتاتے ہیں زمانے کو ارے ہم وہی لوگ ہیں جن کا امام زندہ ہے ہون سارے بولے اچھا نارا ایدری قبلہ علامہ اختراباز زیدی صاحب ذکر محمد و عالم حمد نارا تکبیر نارا رسال اجازت 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 اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجازت عَنُهُمُ الرِّجْسَ آهِلَ الْبَيْتِ وَطَهَرَا هُمْ تَدْهِرًا اما بعد فقط قال اللہ سبحانه وتعالی فی محکم کتابی المجید وفرقامی الحبید وطول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْفَجْرِ وَلَيَاوْ لِلْعَشْرِ وَالْشَفْعِ وَالْوَطْرِ وَالْلَيْلِ يِزَاوْ يَسْرِ هَلْ فِي زَاوْ لِقَاوْ تَسَمُ لِذِي حِجْرِ هَلَانْتَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِ اِرَمَزَاوْ تِلْعِبَادِ اللَّتِهِ لَمْ يُخْلَقْ مِسْلُحَاوْ فِي الْبِلَادِ وَسَمُودُ الَّذِينَ جَعُواْ صَخْرَ بِالْبَادِ وَفِرْعَوْنَ زِلْأَوْتَادِ اللَّذِينَ تَغْبَوْ فِي الْبِلَادِ فَاَكْسَرُواْ فِيهَا الْفَسَادِ فَصَبْ عَلَيْهِمْ رَبُّكَا سَوْتَ عَزَاوْ بِنْ اِنَّ رَبَّكَا لَبِالْمِرْصَوَادِ امرار شای جی حمد ہے اس اللہ کی تو وجہ اسی جانب ہوتا ہے مجھے اگر ابتدائی سخن میں ہی اس پر روایت اس پر دستور آپ کی وفادار وزادار اور عزادار سماعت میں یسر آ جائیں تو میں تقریر کے پہلے فقرے سے ہی اپنے موضوع میں قدم رکھنا چاہتا ہوں اور ظاہر اس حقیقت سے جو جتنا عشنا ہوگا وہ اتنا ہی مسکناتا ہوا حقیقت کو وصول کرتے ہوئے نظر بھی آئے گا تو میں اپنا اور آپ کا مشتر کا نصیب پیدائی سخن میں عزماتے ہوئے آپ کی نظر کر دیتا ہوں حمد ہے اس اللہ کی جو ذاکرِ اصلِ رسول بھی ہے ذاکرِ نصلِ رسول بھی ہے یہ تو میرے لیے کسی سعادت اور خوش نصیبی سے کم نہیں ہے کہ اکثریت میں مسکناتے ہوئے ان فطروں کو وصول دیا ہے لیکن ابھی تو میں نے اکثریت کی نظر وہ فطر اس تناظر میں کہا ہی نہیں جس تناظر میں میں کہنا چاہتا ہوں اگر ایسی ہی توجہ مجھے اور میسر آ جائے تو میرے لیے اور سننے والے کم سے کم کم سنوں کے لیے تو آسانی پیدا ہو جائے گی ارز کرنا ہوں حمدِ اس اللہ کی جو ذاکرِ اصلِ رسول بھی ہے اور ذاکرِ نصلِ رسول بھی ہے میرے محترم سننے والوں میں اگر کوئی اپنی کم فہمی کی وجہ سے یا سادہ فہمی کی وجہ سے مجبور بھی ہے اور مشہور بھی تو اس کی زیافتِ تباہ کے لیے ارز کر دینا ہو کہ ذکرِ اصلِ رسول کا ہو یا نصلِ رسول کا آنکھ بند کر کے سمجھ جایا کرو بات حقِ بطول کی ہو رہی ہے دونہ ہاتھ اٹھا کے علی و علی اللہ نعرہ ہائے داری ابتداء اس رب الزلجلال کے باورکت ترین نام سے نہیں چونکہ عقیدوں میں بھی جوان بیٹھے ہیں اور اکثریت یہ ہے کہ پہلی سب میں بھی جوان نظر آ رہے ہیں اس لیے بہرحال میں کوشش کر رہا ہوں کہ گفتگو سادہ ہو بچوں کی بھی سمجھ میں آئے بات بچوں سے ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ مت سمجھئے گا کہ بات بچوں والی ہو رہی ہے یہ خاصتہ صرف اور صرف ہماری قوم کے پاس ہے کہ ہم دیکھ کسی کو رہے ہوتے ہیں اور سنا کسی کو رہے ہوتے ہیں تو میں پھر ارز کر رہا ہوں کہ ابتداء اس رب الزلجلال کے باورکت ترین نام سے جس نے اپنے نور کے دو ٹپڑے کر کے ایک سے کہا کہ جمال ہو جا اور ایک سے کہا کہ جلال ہو جا لینے علی والو یہ بات اور ہے کہ جس سے اس نے کہا کہ جلال ہو جا اس نے خود کسی سے کہہ دیا جلال ہو جا نہیں نوجوان بیٹھے ہو میرے مرشد کے نام لیوہ بیٹھے ہو تو یہاں سے لے کہ وہاں تک سینے اور کی پوری طاقت سے آواز سے آواز ملا کے لائق سجدہ ہے وہ ذات اجازت ہے؟ میں اپنی مفتروں کا مقاعدہ آغاز کروں لائق سجدہ ہے وہ ذات جس نے آہد ہوگا بس اب ایک کہ کس طلاح سے جس کی جتنی معرفت پہ بستہ یا بابستہ ہوگی وہ اس پر اتنا ہی گفتگو کرتا ہوا نظر آئے گا کہ لائق سجدہ ہے وہ ذات ایک تو ذات لائق سجدہ ہے وہ ذات جس نے آہد ہو کر احمد کی اتنی حمد کی کہ اسے محمد کر دیا سامحید اگرام یہ قادر اب جبکہ میرے ہوتوں نے اس میں محمد کی تلاوت کر ہی لی آئے کوئی گبرہ ہٹ تو نہیں آئے اپنے مطلب سننے والوں کے بدلتے ہوئے بلکہ چہرے کی بدلتی ہوئی رنگت کو دیکھ کر مجھ پر واجب ہے کہ میں اپنا کلام بدل لو میں اپنا کلام بدل سکتا ہوں لیکن اتنا بغیرت نہیں کہ اپنا امام بدل لو جس کو علی کی امامت پر ناز ہے بسمی قنبری قلمداری نعرائے حیداری بسمی قرآن صابحین اگرامی قدر محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک منت میری طرح دیکھنا آئیں چھوٹے چھوٹے بچوں سے فیصلہ کر باؤ میٹھے صرف اپنے تصور کتے پہ اس میں محمد کو تحریر تو کرو دیکھو تو صحیح ذرا لکھ کر میم ہا میم دال قربان ہو جاؤ میم سے شروع ہو کر دال پہ ختم اور گود میں ہا میم ہے نہیں 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 اب راجزہ جی میں نے تو کہہ دیا جب مجھے کہنا ہے میں تو سنانے والی پڑھنی نہیں رہا میں تو چاروں آج دکھانے والی مجلس پڑھ کے جلانا ہوں میری طرف دیکھیں کہ میم دال درمیان میں ہے ہا میم میرے ماں باپ قربان ہو جائیں ہا میم میں چھپی ہوئی حقیقتوں کے نہیں سمجھ میں آیا اللہ قرآن میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہا میم تنظیل من الرحمن الرحیم اللہ کہہ رہا ہے یہ جو ہا میم ہے اس سے رحمان الرحیم نے یا اس سے نازل کیا جیسے اسے نازل کرنے کا حق ہے آپ نے غور ہی نہیں فرمایا جب پوچھنے والے نے میرے مولا سے پوچھا مولا ہا میم کیا ہے تو مولا کہتے ہیں ہا میم اسم لرسول اللہ دیکھیں میں چھوڑے چھوڑے بچوں کے لیے آسان کرتوں میرے بیٹے ہا میم میں جو ہاں ہے وہ حسین کی ہے جو میم ہے وہ محمد کی ہے ابھی بھی لوگ ہیں جو اپرار شاہی مجھے حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں اگر اللہ اگلا فکر سن لے تو ممکن ہے کہ پریشانی میں ختم رکھ دیں ہا میم معلوم ہے مجھے کہ اس کے ترجمے کی اجازت لائے لیکن اس کی ایک سو چالیس تفسیر پر حق ہے اور حقیقی تصویر اور تفسیر دونوں تو ابھی پردے میں ہے جس کا پردے والے پر ایمان ہے اس کی عصمت و عصمت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہو کہ علماء نے حابیم کی جو تعبیلات اور جو تفاصیر پیش کی ہیں اس میں سے ایک تفسیر میں نے آپ کی نظر کی ہے کہ حابیم میں جو ہے ہے وہ حسین کی ہے جو میم ہے وہ محمد کی زمانے سے تو حابیم کا یہ والا ظہور برداشت نہیں ہو رہا اللہ جانے اس وقت زمانے کے قلیجے پر کیا گزرے گی جب حابیم میں سے حیدر مولا کا ظہور ہوتا بسم اللہ اجازت آئے نہیں خدا کرے اجازت دینے والا انہوں نے بھی اجازت روایت ہی نہیں ولایت ہی دی ہو اور ان نوجوانوں سے تو مجھے امید ویسے بھی وابستہ ہے کیونکہ ابھی مجھ سے پہلے آپ نے مجھ سے بہتر شاہر ہے پہلے بہت جناب صحیح صادق کو اتنی خوبصورتی سے اور اتنی حسین سماحاتوں کی وساطت سے بلکہ انہیں وہ سماحات فرمایا ہے تو میری بھی تھوڑی بہت حوصلہ افضائی ہو گئی ہے یا شیروں کی طرح آپ کو سنتا ہوا دیکھ کے میرے اندر کے شیروں نے مجھے بیچائن کرنا شروع کر دیا لیکن چونکہ موضوع ہے محمد گبرہ ہٹ تو نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محمد بھی وہ جس کے پیچھے علی جلتے رہے مجھے طبق زیادہ تھی اور ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ اس بات سے نراز بھی ہوں کہ یہ علی علی ہو کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں کہوں ایک فقرہ کہوں اجازت ہے علی کاو علی ہو کہ محمد کے پیچھے چلنا علی کی مجبوری نہیں گبریہ کی ضرورت ہے یار میں ایک پتہ نہیں اب تو مجھے پرواہ بھی نہیں ہے لیکن میری طرح دیکھئے گا جو بزرگ ہیں وہ تو ان پر مجھ میں باجب ہے کہ میں ان کی وساطت سے بلی نسل کو دلیل بھی دوں دیکھیں اور اس دلیل کو سمجھے کبھی وہی جس نے ادھوری ہی صحیح نہ مکمن ہی صحیح لیکن کبھی زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے محبت کی ہے جس نے کی ہے وہ تو میرے ساتھ دینا اور محبت کے قوانین میں سے ایک قانون محبت یہ ہے کہ اپنے محبوب سے آگے نہیں چلتے اے پرمان ہو جاؤں سیہ قوم کی فہور فرازت کے اوپر کہ ایسی صحیح بے اشارت قوم ہے اپنے محبوب سے آگے چلنا توہین محبت ہے اب اللہ نے محبت کی ہے محمد سے جسے شک وہ بے شکہ نوش رہے ہیں اور ابران شاہ جی چونکہ جسم تو وہ رکھتا نہیں اس لیے اس نے اپنی نگائندگی میں کسی آئیسے کو محمد کے پیسے جلایا جس کے چہرے کو دیکھو تو وجہ اللہ لگا ہاں جس کی آنکھوں کو دیکھو دے دیں آج مجھے یہ نوجوان اس طرح ساتھ دے دیں تمہیں مولوی کا نہیں مولا کا محمد سنو وہ جو چودہ محمدوں کی فہرشت علی میں اجازت ہے چودہ محمدوں کی فہرشت علی میں جو محمد اولا ہو کر وجود اول کا بھی ظہور اول ہے ہائے 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 ابران شاہ جی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا کہ جب تک آپ کی تذبیح اور آپ کی تذبیح ہی کی نظر کرنا ہوں میں یہ فقرہ اور جو معرفت تذبیح کو سمجھتے ہیں یا جو معرفت تذبیح کی تڑپ اور طلب دونوں رکھتے ہیں بس ان کی نظر کرنا ہوں یہ دانوں میں سے ایک دانے کا دیدہ اجازت ہے جب میرے اور آپ کے ولی جیسے یلی مولا نے اپنے منصب علی کے بیٹھ کر سلمان کو وجود اول کے ظہور اول کی پوری روداد سنا دی اور میں تو کہہ گیا اور آدھے سے زیادہ مجھ مرے گیا اب سلمان نے حیرانوں کے پوری ستا یا ولی محمد تو وجود اول کا بھی ظہور اول ہے اور آپ تو ایسے سنا رہے ہیں یہ ظہور جیسے آپ وہاں موجود ہو اگر کسی نے اپنا ہاتھ نیچے رکھا ہے تو پھر وہ اپنا فیصلہ سنا رہا ہے لیکن یاد رکھنا ہر فیصلے سے اوپر جس رو اللہ کا فیصلہ ہے اسی مہتو علی کہتے ہیں بس باپ میچے نائے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں یا علی آپ تو ایسے سنا رہے ہیں جیسے آپ اس وقت موجود تھے تو آپ اس وقت کدھر تھے ادھر تھے اللہ اللہ یا ادھر تھے مولا مسکر آنکہ کہتے ہیں سلمان دیر علیہ جان لینا کافی ہے میں دونوں طرف تھا پوچھا مولا وہ کیسے کہا ایک ہی تذبیر میں تھا دوسرے کے حراتے میں تھا ملانی علی اللہ نعرہ ہے ہائے ناری مجھے احساس ہے کہ گفتگو تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے لیکن بیٹا وہ مشکلی کیا جو مشکل کشا کے صدقے میں ہمنا ہو جائے ہے نا یہ بزرگ اگر میری حسنہ افضائی فرمائے تو میں بس گفتگو کو منزل کے قریب کرنا چلا جاؤ اور ظاہر ہے کہ جو محمد میں نے سنانا ہے وہ تو وہ ہے جس کے پیچھے علی علی ہو کے چلنا ہے یعنی میرے اور تمہارے علی جیسے مولا کا بھی مولا تو ہمارے ہاں تو محمد اتنا محمد ہے کہ تب سے محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطفہ رہا ہے یہ بغض آیا ہو رہا ہے تو ہمارے ہاں تو محمد اتنے محمد ہے امرار شاہ جی بلکہ محمد بھی وہ جو بارہ ربیو لفل کو پیدا نہیں ہوا جو سترہ ربیو لفل کو پیدا نہیں ہوا میں تو وہ محمد سنا رہا ہوں جو تب بھی محمد تھا باز آپ میرا اشارہ سمجھ گئے اور صحیح صادق صاحب بس چار پل کے ایک مصددس کے تین بند سنا دیتا ہوں کتنے بس تاکہ تین بند ہی رہے یعنی چوتھا بند نہ ہو تین بند ہی کافی ہے اگر سننے والے مجھے میسر آ جائے وہ جو لوگ تو ایسے غمرہ گئے جیسے میں نے ان کے خداف کچھ کہنے دیا میں تو یہی حرص کر رہا ہوں کہ کون کون محمد کب کا محمد کب سے محمد اب راہ شاہ جی پر مجھے پتہ ہے بات مشکل ہے لیکن ابھی یہ آسان ہو جاتی ہے پہلے دین مصرے مشکل ہیں چوتھے مصرے پہ تو ہم نے قبرستانوں میں بھی دات پس کل کر لی ہے جو دات دے رہے ہیں ان کا بھی میں شکر گزاروں یہ دات دینا بھی ہر کسی کے بس کا روک نہیں آئے جو دے رہے ہیں ان کی نظر دوشی مصرے کر دیتا ہوں صحیح صادق صاحب آپ کی بساطت سے کہ یہ توفہ بھی علی مولا پہیم داد دیتے ہیں اور میں تو چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی اگڑائی لی جائے یہ توفہ بھی علی مولا پہیم داد دیتے ہیں علی والے علی والوں کو سن کر دات دیتے ہیں تو جو دات دے رہے ہیں مولا انہیں نظر بد سے محفوظ رکھے ہیں کس محمد کا ذکر کر رہا ہو کہ ظاہر نہ کوئی شاید تھی مجھ سے پہلے مجھ سے بہتر زاکر ہے زاکر کیا فرما کے گئے امام وہ جسے ہر شئے کا علم لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں ظاہر نہ کوئی شاید تھی اس کا مطلب ہے جو ظاہر تھا وہ شاید نہیں تھا چلے آپ دل نہیں ہے سننے والوں گا تو یہ مطالب پھر کبھی سہی لیکن ظاہر نہ کوئی شاید تھی فسو حرف نمو تھا بس آپ سے تو مجھے توقع تھی لیکن باقیوں کی خاموشی کی بھی اتنی ہی توقع تھی ظاہر نہ کوئی شاید تھی فسو حرف نمو تھا آسان کر دیتا ہو ہستی تھی نمستی تھی یا یا آلم میں ہو تھا تھوڑا سا آسان ہوئی یا نہیں ہوا ظاہر نہ کوئی شاید تھی لطفائے گا فسو حرف نمو تھا ہستی تھی نمستی تھی یا یا آلم میں ہو تھا تھاگے نہ نبوت کے تھے نہ ان کا رفو تھا جو رفو پہ بولا ہے میں اس کا شکر بزار ہو دیکھنا چوتے میں سنے پہ تمہیں بچوں سے بھی داد لے کے جاؤں گا ابھی فیصلہ میدان میں ہو جائے گا ظاہر نہ کوئی شاید تھی فسو حرف نمو تھا ہستی تھی نمستی تھی شیعہ سننی جہاں جہاں تک یا آم جا رہی ہے ہستی تھی نمستی تھی یا یا آلم میں ہو تھا تھاگے نہ نبوت کے تھے نہ کن کر رفو تھا کچھ بھی تو نہیں تھا یا محمد تھا یا تو تھا آئے دیکھو اپنے مجھوے کا مولا نظر بات سے نحفوظ رکھے ہیں آج دیکھتے اور ایک منٹ جاہر نہ کوئی شاید تھی کچھ بھی تو نہیں تھا یا محمد تھا یا نہیں مل کے یا محمد تھا یا تو تھا اب تو ہی بتا وہ جو تیری تو میں مگن تھا جنہیں ان میں چھپی ہوئی ضمیروں کا لطفہ رہا ہے انہوں نے یقیناً میرے مولا کا یہ فرمان بھی اگر دل ہے تو سنا دیتا ہو میرے اور آپ کے میرے ممکنات مولا نے فرمایا تھا میری اور آپ کی مشکلیں آسان کرنے کے لیے کہ لَوْ زَهَرْتُ زَبْعَوْهِرِ فِي نَفْسِ اگر میں نے ظاہر کر دی اپنے نفس میں چھپی ہوئی ساری ضمیریں آئے بتا نہیں مجھے یا تو روک لینا چاہئے بیٹا ضمیر سمجھتے ہو وہ یہ میں ہم تم یہ ہیں زماہر ہے یا نہیں تو مولا کیا فرما رہے لَوْ زَهَرْتُ زَبْعَوْهِرِ فِي نَفْسِ اگر میں نے اپنے نفس میں چھپی ہوئی ہر زمیر کو ظاہر کر دیا تو مولا علیہ کے کہہ رہے ہیں مجھے در ہے اس بات کا کہ انترک تم رسول اللہ وَقُلْتُمْ یَا عَلِيَ انتا انتا اور یہ میں ظاہر اس لیے نہیں کرتا کیونکہ مجھے در ہے اس بات کا کہ تم رسول کو بھی چھوڑ دو گے اور مولو گے یا عَلِي بس تُو ہی تُو اس لیے میں نے بھی روک لیا اب تو لے لو ان ضمیروں کا لطف میں نے اتنی تمہید بان دی ہے ہے نہ ہوں فسو حرف نمو تھا اور داہ تھا کے نہ نبوت کے تھے نہ کون کا رفو تھا کچھ بھی تو نہیں تھا یا محمد تھا یا تو تھا اب تو ہی بتا وہ جو تے دی تو میں مگن تھا محبوب کا محبوب سے کیا طرز سخن تھا اب آبل میں آپ کی نظر کر رہا ہوں خوشت آپ نے تو مجھے خریدا ہوا ہے پچھلے برس سے ہی خریدا ہوا ہے لیکن اب تو ہی بتا وہ جو تیری تو میں مگن تھا محبوب کا محبوب سے کیا طرز یہ طرز سخن اچھا نہیں لگ رہا آپ کو میں قربان جاؤں آپ کے یہ طرز سخن تھا اس طرز سخن کو میں قلم بند کروں گا جو چھانٹ ہوتی میں سنوں گی وہ سب صحیح صادق سے بہتر کسی کے پاس نہیں ہے لیکن محبوب میں پھر بھی کوشش کر رہا ہوں کہ اس طرز سخن کو میں قلم بند کروں گا الفاظ کی تلخی کو سمرتند کروں گا یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے قافیے کی غدر کروں گا اب دیکھیں بچے میرا ساتھیں اس طرز سخن کو میں قلم بند کروں گا الفاظ کی تلخی کو سمرتند کروں گا کوزے کو سمندر میں یہاں اے قربان چلا جاؤں یہ دا مجھ سے بہتر شاید تشریف فرما ہے لو پھر آپ ایسے سنو جیسے تم سننے کے عادی ہو اس طرز سخن کو میں قلم بند کروں گا الفاظ کی تلخی کو سمرتند کروں گا کوزے کو سمندر میں یہاں بند کروں گا پھر ناتِ نبی نظرِ خدا بند کروں گا اور روکے گا بھنا کال لانا نو سوالو روکے گا بھنا کال مجھے ان کی سنا سے لڑ جاؤں گا میں چھوٹے خداوں کی اناسر ایک بار یہاں سے لے کی آخری فرق ہے دولہ ہاں پھر تھا کے نہیں اب آپ نے یہ ہوتا ہے پڑھوانا ایک ہوتا ہے کہ ساکر کو دعوت دی جائے اور وہ آئے اور اس کے جو جی میں آئے وہ پڑھے اور چلا جائے ایک ہوتا ہے اپنا نصیب پڑھوانے کا ہونر جاننا اور وہ کچھ کسی کسی کو یادا ہے جس کی وجہ سے ظاہر کے اندر جب ساکر کے اندر سے یہ پتا نہیں لوگوں کی کتنی امانتیں باہر آ جاتی ہیں اور خود سمیت پڑھنے والے کی اپنی امانت ہوتی ہے لیکن باہر آل کو چونکہ میں موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا یعنی محمد سے ہٹنا نہیں چاہتا اور کسی غیر محمد کی مدابی نہیں کرنا چاہتا تو بہرحال اس سے بہتر گریز کیا ہوگا یعنی کہ میں جمال کا ذکر کرتے کرتے جلال میں آ جاؤں مشکل ہو رہی یہ باتیں میں تو ہی سمجھ رہا ہوں کہ یہ کامن چیزیں ہیں اس پہ تو ہمارے عقیدے کی بنیاد کی تعمیر ہوئی ہے یعنی اتنا تو کم از کم اتلیسٹ ہم لوگوں کو آنا ہی جائے ہیں کہ جمال کیا ہے جلال کیا ہے جمال اگر دوھرا ہو جائے تو اسے ذل جمال کہتے ہیں اب حیرت ہے اللہ نے محمد کو کہا کہ تو میرا جمال ہے اور اگر کبھی محمد اپنے حجرے میں بیٹھ کے مزید سجھ تھج رہے ہو تو اللہ کہتا ہے یہ جمال نہیں یہ تو ذل جمال ہے اب ہاتھ نیچے نہ آئے دعوت فکر دے رہا ہے اختر آباس علی اللہ کا جلال ہے جیسے شن کو اس کو ہاتھ پہ شن نیچے رہے جیسے محمد جمال ہے علی جلال ہے اگر جلال دوھرا ہو جائے یعنی ساتھا لفظوں میں اگر اللہ کا جلال سفین میں خود جلال میں آ جائے تو اسی کو تو کہتے ہیں ذل جلال ملکہ تکویر ہے شان محمد ہو رہی ہے یا رسول لوگوں سے علی کا ظہور اول برداشت نہیں ہوا اللہ جانے وہ علی کیسے برداشت ہوگا جو پہلی مرتبہ علی کے علی ہاتھوں پہ آیا علی نے دیکھتے ہی کہہ دیا یہ کیا ہو یہ تو میں ہوا ہوں اصل میں علم جو ہے نا جو میرے پاس تو نہیں ہے لیکن علم کی جو باتیں ہیں وہ آدھی سن کے اٹھنا بھی جرم ہے لوگا دھوری سنتے ہیں اور فتوہ پورا لگا جاتے ہیں سمجھانے کے لئے کیا رہا ہوں کہ مرشد وہ جو حرام پلائے ایسے ہی گھور رہے تھے لوگ مجھانے لیکن میں گزہش کر رہا ہوں کہ پہلے فکرہ تو وہ کمت ہونے دیں مرشد وہ جو حرام پلائے انہوں نے کہا دلیل میں نے کہا آپ دیکھو اللہ کہتا ہے غصہ حرام ہے مرشد کہہ رہے پی جاؤ گفتگو کا حنداث بھی تو کوئی معنی لگتا ہے تو باتیں آدھوری سننا اور ویڈیوز پوری بنا دینا یہ کونسا سوشل میڈیا والا ایمان ہے کوئی گھرا ہٹ تو نہیں ہے تو بات سے فین کی آگئی میں تبرکن کہہ کے بس گزر جاتا ہوں اسی سے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں علی کا کتنا ظہور برداشت ہوتا ہے اجازت ہے تو اس لیے میں نے پہلے کہا کہ بات ادھوری مت سنیے گا اگر میرا دلچارے میں وضاحت کر کے اسے مکمل کہو وہ بات سے فین تک آگئی وہ اشارتن آگئی علی کے ہوتے ہوئے علی جیسے علی کا آباس بن کے علی کے یلی ہوتھوں پہ ہو جانا اجازت ہے بس ایک فقرہ کہہ کے جس ان این این اونٹ میں آگر اجازت ہو نوجوانوں کی تو سفین میں کسی نے خیمے میں جاتے ہوئے علی سے پوچھا بیسے تو کس کی مجال کے علی کے حراتے کے درویان میں آ جا ہے لیکن جاتے جاتے بھی علی کسی کو کچھ بخشنا چاہ رہے ہوں گے تو جب ہی تو کسی کو اپنا وجہ بلائی دیدار کروایا اور اس کے بھی نصیب کے کیا کہنے کہ جس نے منٹ نہیں لگایا اور وہ بوچھ لیا جو اسے اندر سے کھا رہا تھا سنا ہوں اور سوال جیسے سنیں گے بس ویسے ہی مجھے پتا لگے گا کہ اگلہ پڑنا ہے یا پھر علی علی ہے تو جیسے ہی اس نے مولا کے وجلائی چہدی کی طرف دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ اس کے پاس واقت نہیں ہے تو جاتے ہوئے علی سے پوچھ لیا یا علی عباس کیا ہے یا اگر تمہارا دل ہے تو نوری کا جواب دینا بولا حیدر 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 حجر ایک بڑی 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 اللہ کرے تم نے یہ حیدر 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 میں اتنا دیکھنا اللہ کرے تم نے یہ حیدر حیدر کی طلابت روایتی نہ کی ہو علی کے سبھی القام چلو سبھی نہ صحیح کچھ القام تمہارے ذہر میں ہوں گے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں اب اس لی میں نے کہا تھا آدھی بات نہیں مرشد وہ جو حرام پلائے جب تک دلیل پوری نظر ہو اب جیسے ہی جاتے والے جاتے ہوئے علی سے کچھ ہے نا کچھ نے پھانے کہ یا علی عباس کیا ہے شاہ جی سناوں یا نہیں سنا سناوں یا نہیں سنا اللہ کہتے ہیں عباس کیا ہے اللہ کہتے ہیں عباس وہ جو اللہ کی نظروں سے چھپ جاؤ آئے میں تمہارے ہیمان کے خوربان جلا جاؤ ورنہ میں نے تو پڑے پڑوں کے قدم لرستے ہوئے دیکھے آئے جو خیموشن نے اختراباز دلیل دیئے بغیر یہاں سے جاؤے تو پوری قوم کا محشر میں بھی مجرم ہے آج سے لے کر قیامت تک میں نے آپ کی نظر کر دیتا ہوں تو مولا عباس کیا ہے عباس کو جو اللہ کی نظروں سے چھپ جاؤے حیران ہوا پریشان ہوا دن پر سفین کے درست میں سر کرتا ہوں اجانک اس خیمے میں آیا جس میں مالک آشتر بیٹھے ہوئے آئے تمہیں تو تعرف کی بھی ضرورت رہی آئے اب حیران لوگ کے مالک سے کہتے ہیں مالک یہ کیا فرما رہے ہیں مالک اور یہ تو بس کہہ کے گزر جاؤں گا جو سو رہا ہے اس کے پلے ہی نہیں پڑے گا کہ صبح کی ہوا کے تازے چھوکے ہوتے کیسے اب ہوا کیا کہا اب آباس کو جو اللہ کی نظروں سے چھوک جائے مالک کی مالک کیا فرما رہے ہیں اب آباس کو جو اللہ کی نظروں سے چھوک جائے مالک آشتر کچھ تیر خانوش رہے کسی خاموشی میں تو علم ہے یہی تصور دیرہ خاموش رہنے کے بعد تھوڑے دیرے اتمنان میں آکے مسکر آکے کہتے ہیں ہاں میں نے آن صبح ہی دیکھا علی خیمے سے باہر آکے کہہ رہے تھے اب آباس کہاں ہے نظر نہیں آیا اپنی اپنی معرفت جو معرفت تمہارے سینے میں علی کے لیے اس سے تو کہیں زیادہ بڑھ کے آپ مالک کے سینے میں ہوگی مالک کی معرفت اجازت ہے یا نہیں ہے میرے حساب سے مجھے بھی اشارہ ہوگیا ہے کہ میں اپنے موضوع میں واپس آؤ کیونکہ میں کہنا میں صرف ہی چاہوں کیونکہ زمانے کو محمد اور علی والی جوڑی سمجھ میں نہیں آئے یہی بجائے کہ وہ بھی سمجھ میں نہیں آئے جو وقت کا محمد آئے اور جو وقت کا علی آئے آئے نا حسن اور کوئی غبراہت تو نہیں وہ توفہ دے جاؤں جو مجھے دینا تھا روکے گا پھلہ کون مجھے ان کی سنا سے لڑ جاؤں گا میں جھوٹے خدا ہوں کی آنا سے ارے میں ساری شیجر کی نمائندگی کرتے ہوئے اطراف بھی اور جہاں جہاں یہ آباد جا رہی ہے سمندر بار حتیٰ کہ خطبانی یہ مجلس یہ جتنے بھی سعداد یہاں تشریف فرمائے اور میرے توسیف آباز صاحب بھی مانٹر مارک میں صبح سے بلکہ ان کی تو زندگی کی پریشانیوں میں اگر کوئی پریشانی ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ حضادار جو یہاں آتے ہیں وہ پرسے سے اور روش حضاداری سے مطمئن جایا گیا اور مجھے میری تو دعا ہے کہ پردکارِ عالم اس فرش میں خضوص اس فرشی آزا کو اللہ علم اسم میں بچھانے والوں کی تمام توفیقات میں ضافہ فرمائے اور جناب سید براد شاہ جی کا ساہیہ بھی ہماری پھولی قوم پر طائم اور دائم فرمائے اور لوگوں کو ان کی معرفت اور قدردان فرمائے تو بارل میں نظر کر رہا ہوں کہ اے عزو شہ ملک خداداد محمد کافیہ دیکھئے گا اے عزو شہ ملک خداداد محمد دے عرش اسے خود جس کو خداداد مجھے بڑی طبق ہوتی سنے باتوں سے اے عزو شہ ملک خداداد محمد دے عرش اسے خود جس کو خداداد محمد اجداد محمد تیری اولاد محمد اے سبحان اللہ تو تھا مصرہ میرے سانسا پر دائے کرنا اے عزو شہ ملک خداداد تمہیں علی کی قسم ہے محمد تو مل کے کہو اے عزو شہ ملک خداداد نہیں اس سے زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اے عزو شہ ملک خداداد محمد اور دے عرش اسے خود جس کو خداداد اور اجداد محمد تیری اولاد محمد اور اولاد تو اولاد ہے داماد محمد آئے دو میرا سانسا اولاد تو اولاد ہے بس آخری باند ہے داماد محمد ویسے تو محمد ہے سبھی حکم جلیس ہے لیکن ملتے ہیں لا بولے جے میں سارے ہی آلی وَلَا لِلَا لِقَلَا لَا رُمَّا دامانی وقت میں گھنچائش ہے یا نہیں وہ سنا دوں جو اکثر سنا نہیں پاتا ہو نہیں یہ بسم اللہ روایت ہی تو نہیں ہے راب تو اجداد محمد تیری اولاد محمد اولاد تو اولاد ہے داماد محمد ویسے تو محمد ہے سبھی حکم جلیسے ملتے ہیں لبولہ جم سارے ہی اور جب کچھ نہ تھا اس آلنمِ ہستی میں خدا تھا ہاں سے یہاں ختم کر رہا ہوں جب حضور چھیڑا ہے جب کچھ نہ تھا اس آلنمِ ہستی میں خدا تھا نا عرش تھا نا فلسفہ قدر و قضا تھا دعویٰ تھا تصور تھا تصور میں بھی کیا تھا اور یہ راز فقط احمد مرسل کو پتا تھا ہائے ہائے اب مجھے میرے پاس بہت تو ہے نئے کہ میں منطقی اور فلسفی بحثوں کا نہیں چھوڑا آپ کی نظر کرو لیکن جو جانتا وہ جانتا جو نہیں جانتا وہ آج جان لیں میرے اور آپ کے یہاں جمع ہونے کی وجہ کیا ہے مجلسِ حُسرہ ہے تو مجلس علت ہے اور مجمع کا آنا معلول ہے سمجھ میں آیا اللت معلول بچے سے یہ آتا ہے اسے بیت کا لطفہ آنے والا ہے کہ جب مجلس علم حسنی میں خدا تھا عدابہ تصور تھا تصور میں بھی کیا تھا یہ راز فقط احمد مرسل کو پتا تھا کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللت ہے خدا صحیح صادق صاحب اللت ہے خدا اور یہ معلول خدا ہے یار ساری میری اور آپ کی محلتوں کا نجھوڑ ہو سکتا اگر آپ نے مصر کرنے کا حط نہ کر دیا اللت ہے خدا اور یہ معلول خدا ہے ہمت ہے تو اللہ سے پوچھو گے یہ کیا اگر زمانے کو سمجھ آ جاتی کہ یہ کیا ہے تو بیٹیاں بازاروں میں تو نہ جاتا اس اعتراف کے ساتھ اس باتی ہے مسائد میں قدم رکھ رہا ہوں کہ آپ جیسے حسین زاکرین کو سننے کے عادی ہیں میرے پاس ہم جیسا مسن نہیں ہیں میرے پاس تو دو چار روایتوں کے سہارے کسی بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے اس دامنِ ازاداری میں جو میرے پاس ہیں نہ میں آپ کی روش کی برابری کر سکتا ہوں نہ آپ کی معرفت کی برابری کر سکتا ہوں یہ بھی جانتا ہوں کہ الفاظ آپ کے خانہ یا دراک میں کوئی نیا رکھ بھی نہیں سکتا آپ اتنے رنگ اور اتنے انگ سے حسین کے مسائد سن چکے ہیں لیکن پھر بھی کتنی ہی معرفت والے کیوں نہ ہو سننے والوں میں حسین کی شہادت اور دیکھنے والوں میں حسین کی شہادت زمین آسمان کا فرد ہے بزرگ زاکرین کہتے ہیں کہ حسین کی شہادت نہ سنانی چاہیے نہ سننی چاہیے کیونکہ اس کا کم مسکم حق یہ ہے کہ سنانے والا سنتے ہی مر جائے اور سننے والا بھی سنتے ہی مر جائے لیکن ہمارا سلام ہو اس مستور کو جس نے حسین کی شہادت سنی نہیں ہے ستر قدم کے فاصلے پہ کھڑے ہوگا اپنی زخمی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے کہ جن ظلفوں میں پتول اپنی اُگلیوں سے کنگی کرتی تھی شمرے پہ غیرت نے اُن ظلفوں کو اپنے نجس ہاتھوں سے پھیچا ہے عجرہ و معلاللہ یہ ہے وہ پہلی ہائے جو مجلس عزا کی ہائے کہہ لائی جا سکتی ہے جو ایک ایسی ہائے ہوتی ہے کہ مسلسل ہو جاتی ہے لگتا ہی نہیں ہے کہ ایک ہائے کے بعد دوسری ہائے ملن ہوئی ہے جو صاحبان مارے فتح ہیں جو صاحبان جو طالبان اسرار و رموز گلستان حسینیہ تھے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کب کس مزدور سے کیا مانگنا چاہیے عجرہ و معلاللہ اس سے پہلے کہ میں کچھ بھی عرض کروں کیونکہ مجھے معلوم ہے دن بھر آپ نے مسائب سننے اس سے پہلے کہ میں کچھ بھی عرض کروں سننے والوں کی فضیلت میں ایک روایت میری نظر سے گزری اسے اپنی فضیلت سمجھو یہ فیصلہ زاداروں میں نے آپ پہ چھوڑا چھوٹے چھوٹے بچے بھی فیصلہ کریں اب روایتیں بڑی تیزی سے پڑھ کے آگے چلا جاتا تاکہ رونے والے کو اپنی بھی تو تعدل ہو کہ وہ اس فرش پہ بیٹھ بیٹھ کے کیا قیمت وصول کرنا ہا اور اگر یہ قیمت آپ کو لگے کہ آپ کے حق سے تھوڑی زیادہ آنے تو بس ایک ہائے ملند کر دینا تاکہ وہ زخمی ماں کے زخموں پہ ایک آدھ مرحب رکھنے کی کوشش سکی جا سکے یہ میرے گونے گار ہاتھ دونوں جڑے ہوئے یہاں کی بارگاہ آپ نے آپ کی حصت وعظمت کو سلام کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں عزاداروں میں نے اپنی گونے گار آپ کو سے پڑھا عبران شادی کہ جب عزادار فرشی آزا پر بیٹھ کر حسین کو رول لیتا ہے اور اس کا ایک قدم عزا خانے کے اندر ہو دوسرا عزا خانے کے باہر ہو تو سنائے کالے بلکے میں کوئی بی بی ہے دوڑتے ہوئے اس کے پیچھے جاتی آئے اور ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی آئے میں تمہاری شکر گزار آج رحمہ علی اللہ تم نے میری اس بیٹی کارمان پورا کیا ہے جیسے بازاروں میں دن پر لگائے گا یہ سننا اور سنانا بھی آسان نہیں ہے اللہ جانے سید سجاد یہ سب نبھایا کیسے ہوگا آج مجھے جزاد کی مسائب سنانے کا حکم دیا ہے وہ دو نام ہی ایسے ہیں کہ اگر ایک ساتھ ایک جملے میں بھی استعمال کرو تو غازی جلال میں آ جاتے ہو ما جو رحمہ علی اللہ کتنا مشکل ہے زاکر کے لیے ان دو حسیوں کے مسائب ایک ساتھ سنانا جنہیں چشم فلک نے کبھی ایک ساتھ نہیں دیکھا صحیح صادق صاحب ایک ساتھ دیکھنا تو بہت دور ابھی رسلے میں ہی گفتگو ہو رہی تھی کسی بزرگ زاکر کا فقرہ ہے اور مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہیں تو مالک ان کے درجات مزید سے مزید بلند فرمائے کوئی سابر ہی ہوگا زاکر جس نے ایسا فقرہ ممبر سے ادا کیا ہوا اور صحیح صادق صاحب اقتدار اباس کو نظر میں رکھنا اختیارات و جلال اب الفضل بھی نظر میں رہے لیکن میں باتیں ہمیں قدم رکھ رہا ہوں بغیر کسی تمہید کے جب کربلا جننے والے ناموں کی فکرشت ترتیب دینے کی باری آئی قربان اس کے جو اشارت سمجھ کے ہی تڑک گیا حسین ابن علی نے جب اب الفضل سے نام لے لے کے کہا کہ یہ نام لکھو تو اچھانک میرے مولا نے کہا اب آس اب میری آلیہ بہن کا بھی نام لکھو یہ میرے ہاتھ جڑے میں تم اشارے کو سمجھ رہا کہتے تھے تب سر چھکا کر آنکھوں میں آنسو یعنی ریش یہ اب الفضل تن ہو گئی تھی یہ ہے یہ آب اب حسین کو انکار تو ممکن ہی نہیں ہے حسین نے کہا عالیہ کا نام لکھو اب آس سر چھکا کر کہتے ہیں مولا یہ نام مجھے لکھنا بھی نہیں آتا اجور ربما علالہ کون آباس جس کے جانے نے حسین کی کمر توڑ دی خدا کرے کسی بچے نے بسم اللہ بیٹا یہ حق ہے خدا کرے کسی بچے نے بھی اس فقرے کو روایتی انداز میں نہ سنا ہو حسین کی کمر ٹھوڑ جانا کوئی معمولی بات ہے بس یہ میں اشارہ کر دیتا ہوں بلکہ جقیناً کسی ذات کا حکم ہے جو میں اس میں قدم رکھ رہا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس روایت کو ساتھا نہ سمجھ رہا کہتے ہیں کہ جب حسین کی زندگی میں زندگی میں حسین کی تسویم ہوگا رہا ہوں کسی مستور کے چیخنے کی آواز آئی میں نے بغیر کسی تمہید کے موصول میں قدم رکھا اب یہ میرے ہاتھ چھوٹے ہوئے اپنا اپنا نصیب کی سے دھدلائی صحیح جو نظر آئے وہ کم سے کم پرسہ دیتا ہوا نظر آئے اور آپ کی توقع سے پہلے بھی برماتفیوں کے حوالے کر دو گا اب راشا جی کسی مستور کے چیخنے کی آواز حسین ابن علی کی زندگی میں تب آئی جب حسین اپنے خیمے کے باہر کھڑے ہو کر اپنے عباس کا مقتل دیکھ رہے تھے آج راکم علاللہ آج راکم علاللہ تو مگر موضوع میں پہنچ گئی ہو تو میں تمہیں کوئی سلام آجاتا ہوں اب اچانک آواز قرآن جس کا بابا ہوا جانتے ہو وہ بی بی کون ہے وہ بی بی وہی ہے جس کی سفارش میں عباس پانی لینے کے لئے آج راکم علاللہ یعنی اگر ابھی بھی کوئی نہیں سمجھا تو میں سادہ کر دیتا ہو میری اور تمہاری حسین کی تین سالہ بیٹی نے ایک مرتبہ چیخ پلند کر کے کہا بابا میں نے اپنے چچا کو دیکھنا ہے آج راکم علاللہ آج راکم علاللہ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں آج یہ روایت پڑھوں گا بی بی نے خل بابا کیا کہ مجھے اپنے چچا کو دیکھنا ہے اب یہ احتیاطیں دیکھو لکھنے والے کیسے لکھنے ہیں حسین نے امامت کے حجابوں میں عصمت کے حجابوں کو اپنے کاندھوں پہ بلند کیا اتالیہ مظلومیت اور دوبتہ حسین کو محسوس کرنا ہے یا نہ ہے حسین نے عصمت عصمت کے حجابوں میں زید عصمت کے حجابوں کو آپ خاموش رہ گئے جب میں نے کہا حسین کی کمر دوڑ دی آئی تو میں مجبور ہو گیا ہوں گی اپنے چچا کو جی بھر کے دیکھ لے ایک منٹ یہ تو تم تو ایسے ہی دوڑ رہے ہوگا کہ بچی چچا کو دیکھ رہی آئی تب کیا ہوگا جب یہ سنا ہوں گا کہ وہ کیا دیکھ رہی آئی اچانک میری بی بی نے آباس بلد کی مجھے معاف کیجئے گا کہا بابا مجھے کچھ نظر نہیں آرہا حسین تڑک کے کہتے ہیں سکینہ مدر دیکھ جاں تلوارے چمک رہی آر یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں جیسے ہی میری بی بی نے دیکھا نا تو دیکھا باس کے دونوں بازو کٹے ہوئے آر ماتبور میں حمالے کر رہا ہوں بی بی تڑک کے کہتی ہے بابا میرے آسکر کی پیاس مجھے نہ بچے اپنے غازی وہاں پس پلوالا حسین تڑک کے کہتے ہیں بیٹا اب میرے گاندھوں سے نیچے ہوتھر جا کہ میں تیرا بوجھ نہیں اٹھا پاؤں گا جانے والے نے میری کمر دوڑ دیا آجو رب عالی اللہ اگر تمہاری ہاں ابھی واقعی ہے یا ابھی تھکے نہیں ہو غریبوں گھروں لو کے تو بس ایک روایت اور سنو ہوں جس کے بعد نہ سننے والے میں کوئی اوصلہ رہ جاتا ہے اور نہ سننے والے میں اتنی تاب باقی رہ جاتی ہے ظاہر ہے کہ یہ عبادت جالی ہے اور دن بھر ہے اور ہم سے پہتر ذاکرین کو ہم نے سننا ہے جو اپنے اپنے انداز سے کربلاہ کی مظلومیت اور اس کے بعد توحید کا شام تک آنا آجو رب عالی اللہ بہت فرمائے کہنے والا کیا کہہ کے جا رہا ہے آجو رب عالی اللہ جس کے جانے نے حسین کا یہ حال کر دیا ہو اللہ جانے اس کے جانے سے علی کی بیٹیاں پہ کیا بز رہی ہے نہیں ہے نا اب دامان بخمے کوئی جائش نہیں ہے میں تمہیں ایک آدھی روایہ سنا دیتا ہو کہ جانے سے بیٹیوں پہ کیا گزری ہے تشریف فرماتے مدینہ لوٹنے کے بعد میری اور آپ کے مولا سجا اچانک بیٹھے بیٹھے مولا نے خون کے آنسو رونا شروع کی تڑپ کے کسی نے ایک مولا کے زخموں پہ نمک نہیں مرہم رکھنے کے لیے پوچھا لیکن کبھی کبھی سوال موز سے غلط نکل جاتا ہے اب تم سنو کے تو رو دوگے اللہ جانے سید سجاد پہ کیا بزری ہوگی کہ مولا خون کے آنسو رو رہے تھے اچانک کسی چاہنے والے نے پوچھ لیا کہا مولا بہت مارا ہے نا آپ کی بہن کو آئے مجھے توقع تو اسے زیادہ تھی لیکن مات بھی ہو تمہارا جگر اس سے بھی کہی زیادہ ہے جیسے ہی اس نے پوچھا نا مولا بہت مارا ہے نا آپ کی بہن کو مولا ایک مرتبہ تڑپنے لگے تڑپ کے کہتے پوچھنے والے اب پوچھا ہے تو پھر سوال رونا اس بات کا لائے کہ بھائی کے سامنے بہن کو تماشے مارتے رہا ہے رونا اس بات کا ہے کہ مارنے والے تماشے کے ساتھ تانہ بھی مارتے تھے کہتے تھے کہا ہے تمہارا حباس آج رقم علی اللہ پتا تھا مارنے والوں کو بھی پتا تھا کہ جس کے سہار زینہ مدینہ چھوڑ کے گربلا آگئی ہے اسے تو ہم نے فرات پہ صلاح دیا ہے یہ میرے ہاتھ چھوڑے ہوئے ہیں اگر یہ روایت زیادہ چھوٹ لگا دے تو اپنے قوم کا چھوٹا سا خاتم سمجھ کے مجھے معاف فرما دیجئے گا روایت اسی چھوٹی بی بی سے ہے بی بی کہتی ہے میں نے دیکھا کہ آسر کی نماز کے بعد جب سامنے سے میرے بابا کا بھاک دل آ رہا تھا آخری روایت میں آ کے حوالے کر رہا ہوں اور قاتل کے ہاتھ میں وہ خنجر تھا جس سے حسین کا لہود پگ رہا تھا میں نے دیکھا اس نے خنجر کو ہوا میں لہرہا کے کہا اب ان بی بیوں کے سروں سے چادریں چھیڑنا شروع کرو ماتب کرو حوالے کر رہا ہوں اور خدا کی لانت حضر جوشن کے حرام زادے اولاد پر اس نے کہا لیکن خبردار علی کی بڑی بیٹی کے سر سے چادر میں خود اتاروں گا مجھے معاف کر دینا یہ کہہ کے وہ ملولہ کے بڑا اس کے ہاتھ میں جو خنجر تھا اس نے وہ بی بی کے سر کی طرح پڑھایا چادر کو ہوا میں لہرہا کے کہتا ہے عباس اٹھو عباس پہچانو میرے ہاتھ میں رضا کس کی ہے علا لعنت اللہ علاق و مظالمین